آج ریو پر آئیں گے ہم فارمک کی فلور کی اس کے لئے ہمیں رنگ بیس چاہیے کلوت بیک کا پیس چاہیے آرٹیفیشل فلار چاہیے اس کے علاوے فارمک کی سٹرپ چاہیے وہ ایک انچ چوڑی ہے اور لمبائی اس کی ایک سکیل کی جتنی ہے یعنی کہہ لیں ہم بارہ انچ تقریبا پھر پنکنگ سیزر سے ہم نے اس کو ایک طرف سے کٹا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی کٹس لگا لیے اس طرح کر کے دوسری طرف سے ہم نے کٹنی لگانا تقریبا ایک انچ کے تین حصے کے ہم نے کٹ لیے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے گلو بر لگانی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ اس طرح کر کے پولڈ کر دینا ہے تاکہ یہ صحیح تھوڑا سی اس میں موٹائی آج ہے اور یہ ہونڈ ہو سکی اب یہ ساری سٹرپ ہم نے موڑ لی اب ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اب اس کا سیرا جو ہے وہ گلو گل سے ہم اس کو فکس کر لیں گے تاکہ یہ ہونڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور اب اس کو ہونڈ کرتے جائے گے ذرا فولڈ کا جو ہم نے گلو گل سے پہلے اس کا سیرا موڑا ہے نا فولڈ کیا اس بھی وجہ سے یہ جو ہے نا ہونڈ ہو جائے گا ذرا مضبوطی اس میں آ جائے گی یہ رکیس نہ کر کے یہ ہمیں بنا گیا اب ہم اس کو پلود بیک کے پیسکٹنگ کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے گلو گل سے اس طرح کر کے ہم نے اس کے اوپر شکا دیا پہلے ہی آپ رفلی فولڈ کر کے دیکھ لیے گا کہ اس کے ناپ کا آج ہے تو پھر آپ نے اسی حساب سے ناپ سے ہمیں فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ پھول لینا ہے ہم نے اس کی وائر کو کاٹنا نہیں ہے ہم نے اس کو موڑ کے فولڈ کرنا ہے تاکہ وہ جو بیچ میں اسپیس ہے وہ جو فارمک شیٹ کے یا گلو گلڈ بیک کے بیچ میں اسپیس ہے وہاں پہ جب ہم گلو گلڈ ڈالے تو یہ گولڈ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کر سے ہم نے بیس بنا ہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم گاڈ دیں گے تو وہ اس طرح چپے گا نہیں اب یہاں پہ ہم نے اس میں گلو بھرنی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے فلاور کو فکس کر دینا ہے آرٹیفیشل فلاور کو یہ جو وائر ہے اچھی طرح اس پر پریس کر دینا ہے تاکہ وہ گلو کے اندر اچھی طرح سے چپک جائے اور وہ پھر گلو نکلے گی نہیں سیٹ کر لیں فلاور کو اچھی طرح پریس کرنے کے بعد اب کوئی بھی فلاور لے سکتے ہیں آرٹیفیشل آپ کی چوائے سے یہ فارمک کا نہیں ہے یہ آرٹیفیشل میٹریل کا ہے فلاور اب ہم نے اس سی کرنی ہے اور اس طرح کر کے ہم نے آئیس تیس تیس کو لگاتے جانا ہے اور یہ خود اپنی فارم میں آتی جائے گی فارمک شیٹ بس آپ فالو کریں کہ کس طریقے سے میں اس کو دیکھیں کر رہی ہوں کہ اس کی لوگ کیسے آئے گی جیسے یہ پھول ہوتا ہے بلکل اس طرح سے اس کی پیٹلز آئیں گی اور آپ دیکھ لیں کہ میں کس طریقے سے اس کو جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو رکھیں ہم فلاور کو بھی اس کے اس طریقے ساتھ گھما سکتے اس طرح سے بس اپنے ہاتھ تجانے آپ نے جلنے سے باقی یہ کہ اور اس طریقے بہت زیادہ گرم رہا اس کی بلکل لوگ کیسے آ رہی ہیں جیسے یہ آرٹیفیشل فلاور ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا اس میں پیٹلز میں کرو چاہیے اور کتنا آپ اس کو چاہتے ہیں تو اتنا آپ ہیٹ دے دیں بہت زیادہ نہیں ہے کرو دینا چاہتے تو کم اس کو آپ کر لیں اگر زیادہ اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو اس طرح سے شیئر پپ کرنا چاہتے ہیں کلا یہ کنی ریڈی ہو گیا ہے اب جو ہے ہم نے اس کو رنگ کے اوپر لگا دینا ہے رنگ بیس کے اوپر تو یہ دیکھیں اچھا سا میں اس کو بھیوں کیا ہے تھوڑی سی میں نے رنگ بیس پڑی رہی تھی اچھا سا اس کو ہم نے پریس کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ صحیح طرح سے بیس چھپک جائے اگین ہم نے کلاود بیگ لینا ہے اور اس کو سینٹر سے کٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کی رنگ بیس کو کبر کر سکیں اور وہ مضبوطی سے جھو جائے اگر آپ اس میں جو میں نے کلاس نمبر ون میں سکھایا تھا کہ کراوس ہم نے بنانا ہے اگر آپ پہلے اس سٹرپس کا کراوس بنا کر لگائیں اس کے اوپر یہ لگانے دیں تو اور ڈبل مضبوطی آ جائے گی اس ساکر قسم میں اس میں کلاود بیگ میں نیچے سے ہم اس کو گلوم کریں گے بہت زیادہ ایکسٹر گلوم نہیں لگائیے گا ہمیں تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے نکل کے گلوم نکل جائے گی باہر اور ہاتھ جل جائے گا بہت موٹی ہے آج بھی پتہ بکہ لگانے اس کو اور اس طرح کے پر چھوڑ لیں اور جو ہے سینٹر سے پھر ہم اس کو گلوم بن سے توڑی اس کی فینشنگ دے دیں گے گلوم لگانی نہیں ہے جسٹ گلوم کا سیکھ اس کو لگ رہا ہے تو جو آگے گلوم تھوڑی سی نکلی ہوئے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تینکس فور واشنگ رہی ہماری ویڈی ہو گئی ہے میرے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور تینکس فور واشنگ اور آپ شیئر کرنے کا شکریہ موسیقی